اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے آج کا ویلوگ بڑی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ اس میں ان سوالوں کے میں جواب آپ کو دے رہا ہوں جو آپ نے اپنے کمیٹس میں اور میری ویٹس ایپ نمبر پر آپ نے جو کچھ سوالات کیے اور کچھ لوگوں نے مجھے کالز کی بلکہ کچھ نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے مجھے کالز کی اور وہ ویزا سٹارٹ اپ کے بارے میں بات کر رہے تھے خصوصاً وہ کاروباری لوگ اور انٹریبیورشپ میں جو لوگ یہاں اچھے کاروبار کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ یہ ایک سوال کر رہے تھے کہ کنیڈا سٹارٹ اپ ویزا کیا ہے اور ہمیں کتنے دنوں میں یہ ویزا مل سکتا ہے تو اتاثر تو یہ تھا کہ سٹارٹ اپ ویزا شاید وہ ویزا ہے پروسس ہے جس میں آپ کو چند دنوں میں ہی آپ کو تین چار ماہ میں یا دو تین ماہ میں آپ کو کنیڈا سٹارٹ اپ ویزا مل سکتا ہے تو اس سلسلے میں میں چاہتا تھا کہ آپ اس میں تشنگی کافی تھی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسنڈرسٹرننگ ہے سوالے سے یا آپ کو غلط فہمی میں ابتلا کیا جا رہا ہے تو پھر یہ میرا فرض بھی بن جاتا ہے کہ آپ تک میں وہ حقیقت بیان کر دوں تو کنیڈا میں جو ویزا سٹارٹ اپ جس کا میں آپ ذکر کرنے لگا ہوں یقین پاکستان میں ان کاروباری حلقے سے تعلق لکھنے والے ان لوگوں کے لیے ایک صلحلی موقع ہے جن میں کاروبار کا پوٹینشل موجود ہے جس میں تخلیقی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں کیریٹیو سوچ ہوتی ہے انویشنز ہوتی ہیں جن کے اندر اور جو کینیڈا کے لیے جابز پیدا کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر مسابقت کا کمپیٹیشن ہے اس کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے کہ وہ پروڈیکٹ یا اپنی وہ چیز تیار کر سکے جو بین الاقوامی سطح کے اپر ہو اور وہاں وہ اپنی چیز کا اپنی پروڈیکٹ کا ایک مقام پیدا کر سکے جن میں یہ صلاحیتیں موجود ہوں تو وہ کیریٹا کی ڈیزیگریٹڈ اورگنیزیشن میں سے ایک جن میں سے کسی ایک کا آپ انتخاب کریں اور اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اس میں کوالیفائی کرنے کے لیے سٹارٹ اپ ویزے کا الیجیبل ہونا بھی ضروری ہے یہ اس کے لیے جو ہے نا جی آپ اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں دیکھئے گا یہ نظر آئے آپ کو آ رہا ہوگا آپ کا کاروباری ایڈیا کے تین طریقوں سے ہونا چاہیے جس میں آپ یہ چیک کر لیں ایک وینچر کیپٹل فنڈ ہے اور دوسرا انجل انویسٹرز ہے اور تیسرا بزنس انکیبیٹر ہے اچھا یہ تینوں کیٹیگریز ہیں جس میں میں اس کا بعد میں ذکر کرتا ہوں ابھی آپ کو کہ ان کیٹیگریز میں آپ کسی بھی ایک کیٹیگری کا انتخاب کر سکتے ہیں اپنا کاروباری ایڈیا جو آپ نے کرنے جب جانا ہے تو وہاں آپ کون سا ایسا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو بلکل الگ سا ہو جس کا ایک دوسروں سے بلکل مختلف سا ہو جس میں پوٹنشل موجود ہو جو آگے بڑھ سکتا ہو تو آپ ان کو اپنے اس ایڈیا کو انٹیزیگریٹڈ کسی بھی کمپ اورگریزیشن سے آپ ڈسکس کر کے ان سے اپنا معاملہ کر سکتے ہیں ان سے منظوری لے سکتے ہیں تو جو وینچر کیپیٹل ہے اس کے لیے آپ کو دو لاکھ کینیلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے اور اس میں دیکھئے گا کہ اس میں جو آپ کے سامنے لسٹ آ رہی ہے یہ کچھ ایڈیشنز ہیں جن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کا جو ایس او پی ہے اور وہ کیا آپ نے بات کرنی ہے تو اس سلسلے میں حامزہ ایڈوکیٹ ہے ان کا نام نمبر میں نے دیا ہوا ہے دیکھئے گا یہ آپ کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور یہ آپ ان سے اپنا کیس تیار کروا سکتے ہیں اور تیسرا ہے ایجنز انویسٹر میں کم از کم سرمایہ کاری آپ کی پچتر ہزار کینیلین ڈالرز بنی چاہیے اور اس پرگرام میں پھر الیجیبل کون ہوگا جس پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا اس میں سب سے ضروری بات چیہ ہے اس سٹارٹ اپ جو آپ کا ویزا ہے اس میں جو سب سے اہمیت کی حامل بات ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ کینیڈا میں انکارپریٹڈ ہونا چاہیے اچھا اس کاروبار کو کینیڈا ہی سے آپ نے آپریٹ کرنا ہے اچھا جس سے بھی آرگریزیشن میں آپ اپنی سرمایہ کاری دو لاکھ کینیل ڈالرز کر رہے ہیں تو اس میں ایٹ لیسٹ دو آپ کے پاس جو کا حق ہے وہ دس فیصد سے کم نہیں ہونا چاہیے اور ڈیسیگنٹڈ ارگریزیشن میں سے آپ کو پھر لیٹر آف سپورٹ آپ کو حاصل ہو جائے گا جب آپ ان سے اپنا ایڈی آل ڈسکس کریں گے اور آپ اپنی فیزیبلیٹی اس پرگرام کی اور اپنا سارا جو آپ کا کبر ہے لیٹر ہے وہ اپنا ان کو بھیجیں گے تو وہ اس کو انڈر کنسٹریشن لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر وہ لیٹر آف سپورٹ آپ کو ایشو کریں گے اور اس کے لیے ایک اور بڑی اہمیت کی حمل بات ہے کہ آپ کو آئیٹس یا آپ کے لینگویڈ ٹیسٹ ہیں جو اس پر پانچ بینڈز آپ کے ہونے ضروری ہیں لیکن مموی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں فور پوائنٹ فائف بھی چل جاتا ہے اچھا یہاں پھر آپ کے لینگویڈ آ رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ آپ نے دو لاکھ کینڈیل ڈالر یا پچھتر ہزار کینڈیل ڈالر انویسٹ کر دی اور آپ کے پاس خالی ہاتھ ہے نہیں ایسا نہیں ہے تو آپ کو اپنی وہاں سیٹل ہونے کے لیے فنڈز ہونے ضروری ہیں جس میں اگر میں اٹلیسٹ جو ہے وہ سات افراد اگر آپ کے دھر کے یا آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس چھتیس ہزار چار سوڑ ڈالر سکھونا ضروری ہے اچھا اس کے لیے پھر اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے اس میں بائیو میٹرک کی کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر آپ کو پولیس سٹریفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے آپ ان کے پورٹل پہ جا کر پرمننٹ ریزڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس میں جب آپ کو نا احل قرار دیا جا سکتا ہے وہ تو دو چار باتیں ہیں ایک تو آپ نے جو ڈاکومنٹس دی ہیں وہ غلط معلومات آپ نے دے دی اور پھر آپ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر پانچ سال کے لیے کریڑا کی حکومت آپ کو پابلدی عید کر سکتی ہے کہ آپ یہاں آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس سلسلے میں جب آپ اپنا ایس او پی تیار کر رہے ہوں ڈاکومنٹیشنز کرنا قرار کر رہے ہوں تو آپ ہماری خدمات بھی لے سکتے ہیں اس میں ویزا پروسسنگ فیس آپ کو جمع کرانی ہوتی ہے تمام مطلقہ کاغذات کا جو آپ کے کاروباری ہے وہ جمع کرانے ضروری ہوتے ہیں آپ کا میڈیکل کرانا ضروری ہوتا ہے میڈیکل جو لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ان کا بھی کرانا ضروری ہے کہ آپ اللہ معاف کرے کسی ایسی مورک بیماری کا شکار نہ ہوں اور کنفرمیشن آف دی پرمنٹ ریزیڈنٹس سے یہ پی آر جو جسے کہتے ہیں آپ کی جو پرمنٹ ریزیڈنٹس ہے یہ آپ کو ویزے کے ساتھ ہی آپ کو پھر مل جاتی ہے اور سب سے اہمیت کی بات تو یہ ہے کہ ڈیزیگرٹڈ آرگنزیشن کی طرف سے آپ کو لیٹر آف سپورٹ ملے گا لیٹر آف سپورٹ کے ملنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اب آپ کے ایڈیا کو اب اپروف کرتے ہیں ان کو منظور کرتے ہیں اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے یہ اس بات کی تائیت ہوگی اور آپ کی حمایت کرتے ہوئے وہ آپ کی اس ایڈیا کو ریکمنٹ کرتے ہیں اب یہاں یہ صورتحال ہوگی جو ڈیزیگرٹڈ فرمز ہوں گی یہ اپنا انٹینشنز شو کرائیں گی اپنی رضا مندی شو کرائیں گی کہ یس دس اس دا ایڈیا جہاں ہماری کمپنی ہماری آرگنزیشن اس میں الویسٹ کر سکتی ہے اور آپ کا دو لاکھ اگر کینے ڈالر ہے تو دس لاکھ ڈالر یا آٹھ لاکھ ڈالر اتنا ہم بھی اس پہ انویسٹ کریں گے تو یہ سیدھا سیدھا سا کام ہے لوگوں نے اس کو کیس سمجھ رکھا ہے کہ ادھر سے ہم نے اپلائی کیا ہم نے پیسے شو کرائے تو کنیڈا کا سٹارٹ اپ ویزا ہمیں مل جائے گا ایسا نہیں ہے اس کے لیے جو ڈیزیگرٹڈ فرمز ہیں وہ اپنی ویل آپ کو سپورٹ لیٹر دیں گی اور یہ سپورٹ لیٹر کے ملنے کے بعد ہی آپ کا پروسس شروع ہوگا اور اگر آپ کو وہاں سے سپورٹ لیٹر نہیں ملتا امومی طور پر مل جاتا ہے اگر آپ کا ایڈیا انوکہ ہو اور اس میں پوٹنشل موجود ہو اس کے اندر جان موجود ہو تو پھر آپ کو امومی طور پر یہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے لیکن اس میں سب سے اہمیت کی حمل بات ہے کہ آپ نے بڑی زیادہ توقعات جو اینا استوار کر رکھی ہیں ویزا سٹارٹ اپ ویزا کی حوالے سے تو اس میں آپ کو میں کلیر کر دوں بات کہ میری دوستو یہاں آپ کو سٹارٹ اپ ویزے کے لیے کوئی دس دن نہیں پندرہ دن نہیں مہینہ نہیں تین میری نہیں ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ ڈیٹھ سال سے دو سال کا عرصہ چاہیے ڈیٹھ سال سے دو سال سے تین سال چھتیس ماہ کا عرصہ چاہیے درکار ہوتا ہے یہ ایسا نہیں کہ آج آپ نے اپلائی کیا اور آپ کو ابھی ویزا ایشو ہو گیا اور آپ چلے گئے تو ایسا نہیں ہے اس لیے ویزا سٹارٹ اپ کے بارے میں مجھ سے جتنے بھی لوگوں نے سوال کیا میں ان کو کلیر کرانا مناسب سمجھتا تھا کہ آپ کے اندر جو کنفیوجن ہے ذہن کے اندر یہ میں تو کر دوں یہ ابرپٹلی فوراں آر افاسنلن چھٹکیوں بجاتے ہوئے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کا کم از کم کم از کم آپ کو رینڈ سال انتظار کرنا ہوگا بڑی سبر سے آپ کو جو ہے وہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا تو تین سال کا عرضہ بھی لگ سکتا ہے اس لیے میں ریکمنڈ آپ لوگوں کو کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویزا سٹارٹ اپ میں جانے کی بجائے اس کا بہت سے آپشنز اور بھی موجود ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں لیکن چونکہ لوگ ہمارے اس وقت پاکستان کے حالات سے تنگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد جلد ہم یہاں سے نگل جائیں انخلاہ ہو جائیں کریڑا میں سیٹل ہو جائیں اس لیے وہ آسان راستے جھوڑ رہے ہیں لیکن آسان راستہ بھی ہے آپ کے لیے ایسا بھی ہے کہ آپ بہت جلد تین ہفتوں میں دو ڈھائی تین ہفتوں میں آپ کو ویزا مل سکتا ہے وہ کیا ہے آپ اگلے ویلاؤگ کو انتظار کیجئے اس میں میں آپ کو بہتر انداز سے سمجھا پاؤں گا اور وہ کون سا طریقہ کار ہے جس سے آپ کو جلد ویزا پرمنٹ ریزیجنٹس کے حوالے سے کم از کم ٹی آر آپ کو مل جائے گی آپ لینڈ کر سکیں گے کانیڈا کی سرزمین پر تو اس پر آپ منتظر رہیے گا اور کانیڈا سٹارٹ اپ ویزا کے لیے جس نے اندہ لانگ رل سوچ رکھا ہے کہ ہیزرنگا بزنس پاکستانا وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو یا خود وہ وہاں سیٹل ہو جائے تو وہ اس کے لیے اپلائی کر چھوڑیں ایک نکھا ایک ایڈیا دے اور وہ ایسی بات ہو جو بلکل ان کو بھی ان ڈیزیگریٹڈ فرمز کو یہ بھی علم ہو کہ اگر یہ کسٹرکشن کی فیلڈ میں جا رہا ہے کسی اور کام میں جا رہا ہے تو یہ انوکھا ایڈیا ہے جو کانیڈا میں اس انداز سے اگر ہم کریں گے تو اس پروونس میں یہ ہمارا فلورش کر جائے گا اس میں ہماری بہتری ہوگی تو اس میں جاؤس کے لیے بھی ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کو یہ بھی احساس ہو جائے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے ایندہ زندگی کے لیے بہت بہتر ہوگا لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ چٹکیوں میں اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں آپ گورن جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ یاد رکھیے گا ایسا ہرگز نہیں ہے تو بہرحال منتظر رہیے گا اپنی آرہ سے نوازیے گا میرا مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہکنے نہ دوں آپ کو کوئی بندہ اگر دکھہ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ویزا سٹارٹ اپ میں میں آپ کو بہت جلد دے دوں گا آپ جلد کینیڈا میں ہوگا تو ایسا پھر نہیں ہے اجازت دیجئے گا اپنی آرہ سے نوازیے گا اور وہ میرا نمبر ہے 0304517795 اگر آپ کو کوئی اگر آپ نے کوئی مجھ سے مشورہ کرنا ہے تو اس پر نمبر پر آپ مجھ سے رامتہ کر سکتے ہیں ویٹس اپ پہ اپنا وائس میں سے چھوڑ دیا کریں واسلام